اچھا یہ بتائیں ایک آخری بات بس اللہ تعالیٰ کپڑوں پہ تو پابندی رسٹرکشن لگاتا ہے کہ سینہ ڈھاپنا ہے آواز پہ کب سے اللہ تعالیٰ نظر رکھتے تھے یار آواز تو چھوڑ دو چپٹر 33 ورس 32 یار آواز کو تو چھوڑ دیں اللہ میں یار تھوڑا خیال کرو چپٹر 33 ورس 32 یہ بڑا مشہور ہے یہ کام یہ بھی حضرت محمد کی اصل میں اپنی اندر کی تھی نا اس لیے وائیوز آف دا پروفیٹ حضرت محمد اس پہ کہا جاتا ہے یہ سے رسول اللہ کی بیویوں کے لیے یہ حکم ہے آپ باقی کی عورتوں کی طرح نہیں ہے اور یہ جو خاتون تھیں جن کی مجھے ایمیل آئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہی بتا رہی تھی تو اس میں بھی یہ کہ رسول اللہ کی زندگی کے لیے آئیتیں آ رہی ہیں اب رسول قرآن اگر کتاب ہے پوری دنیا کے لیے تو اب رسول اللہ کو جو سپیشل حکم آدم وہ بھی پیج زائع کر دی ہیں قرآن میں لکھ دی ہیں رسول اللہ کی بیویوں کے لیے یعنی ان سے بات نہ کرو کیونکہ جو جن کے دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے جو گندے گندے خیالات آتے ہیں وہ پھر ان کو وہ ٹیمٹ ہوں گے یعنی ان کے اندر حوص جاگے گی امہات المومنین کی خاطر یہ بس رسول اللہ خود ایک شکی انسان تھے اس آیت میں بڑا پرابلم ہے اس آیت میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے آپ اگر دوبارہ کھولیں اس میں لکھا ہے تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی کیا اللہ کی نظر میں ان عورتوں سے کیا مراد ہے جو خواتین پروسٹیٹورز ہیں یہ چیک کریں پہلی والی لائن تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے اللہ آپ تھوڑی زیادہ آپ تھوڑی زیادہ آپ تھوڑی زیادہ اچھا ایک اور بات ہے اس میں آواز نرمی نہ رکھو یار سختی رکھو بھائی سختی سے بھی انسان اور نہیں ہو سکتا ہے یہ آواز تو بہت ہی سبجیکٹیو ہوتی ہے آواز تو سبجیکٹیو ہے نا کنگ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا کنگ ہو سکتا ہے یہ بس ہی ہے اللہ کو یہ بات نہیں بتاتی کہ کسی کی بھی آواز سے انسان کبھی بھی خوار ہو سکتا ہے چاہے وہ سخت آواز سے بندہ خوار ہوتا ہے اس وقت یہ کہاں بات نہیں لکھی ہوئی ہے تو بہر علی آیت کے بعد سارے میرے گروپ کی لڑکیاں سختی سے بات کریں تاکہ میں خوار نہ ہو جاؤں تو یہ بڑے بڑے خبر ہے بہت شکریہ تینکیو اور یہ جو جو بات انہوں نے کی کہ ان عورتوں کی طرح نہیں میرے خال یہ تھوڑی سے سختی ہے ان عورتوں کی طرح سے مراد یہی ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں آپ کا درجہ جو ہے آپ کے اوپر جو restrictions ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہیں کیونکہ آپ کا جو husband ہے وہ تھوڑا زیادہ possessive ہے تو وہ اس سے مراد یہ ہے لیکن وہ ہاں جو سختی سے بات کرو وہ واقعی یہ بات صحیح یہ kink ہو سکتا ہے کئی لوگ تو جان کے چھڑیوں سے ایک دوسرے کو یوں نو ان کا kink ہوتا ہے اس میں مزہ آتا ہے ان کو فینٹیسی ہوتی ہے ان کی تو سختی سے وہ ایک سٹین یہاں پہ سٹریمنگ سرویس ہے ایک ویولنٹ اس کا امریکہ کہنا میں یورپ میں پتہ نہیں کیا ہوگا میں خلال ایج بیو کے ہی شاید ہے اس کے اوپر ایک ٹی وی شو ہے The Girlfriend Experience تو اس کے اندر وہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ہائر کرتے ہیں اسکورٹس کو تو اس میں اسی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں کئی لوگوں کی وہ کہتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے ڈانٹنا ہے تم مجھے ڈانٹ ہوگی تو پھر مجھے کچھ کچھ ہوگا اور پھر میں تمہارے پر کروں گا تو اللہ میہ کو پتہ ہی نہیں اللہ میہ کہہ رہے کہ تم وہ نہ کرو سختی سے بات کرو تاکہ وہ ہور دی نہ ہو جائیں ان کے اندرے تھرک نہ آ جائے کسی طرح اور دوسری بات یہ ہے آپ جتنا معاشرے کو تنگ کرتے رہو گے آپ سختی آواز سے کہہ رہے ہو پیار سے بات کی ہے آپ دروازے پہ رکھ کے چلے جائیں اس سے اگر کوئی ہور نہیں ہو جائے گا تو اس کا مطلب آپ نے معاملے کو معاشرے کو اتنا تھوڑا با کر دیا کہ آپ کو لڑکی کا سایا بھی نظر آئے گا کئی لوگوں کو تو وہ اس میں بھی فارے ہو جائیں گے وہ اس میں بھی کتاب ہی نہیں یہ ساتھویں صدی کے آدمی کی کتاب تھی میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیل